رخصتی سے پہلے بیوی کا نان نفقہ کس پر ہے رخصتی سے پہلے کبھی کبھی میاں بیوی ملتے ہیں تو کیا اس صورت میں بیوی کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا نور محمد سعودی عرب سے جب میاں بیوی کبھی کبھی ملتے ہیں تو رخصتی سے پہلے تھوڑی اب تو رخصتی ہو گئی نا رخصتی اس کو نہیں کہتے کہ بقاعدہ پروپر طریقے سے ویڈیو بن رہی ہو اور دلن روتی بھی گھر سے رخصت ہو رہی ہو رخصتی کا مطلب میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہو گئے نکاح کے بعد تو بس شریعت کی نظر میں رخصتی ہو گئی تو اب اگر شوہر بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے لیکن بیوی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اپنے اببا کے گھر میں رہ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہے کیونکہ شوہر تو رکھنا چاہ رہا ہے بیوی کہہ رہی ہے میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتی پروپر رخصتی یعنی جو عرف میں جس کو رخصتی کہتے ہیں اس کا ٹائم ابھی واقعی ہے تو پھر شوہر کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہے لیکن اگر بیوی رہنا چاہ رہی ہے شوہر کو اسرار کر رہی ہے بھائی رخصتی کرو اور شوہر کہہ رہی نہیں میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے میں ابھی نہیں اگلے سال تو ایسی صورت میں کیونکہ عورت اگری ہے بھارال تو اب کتاہی مرد کی طرف سے ہے تو لہذا مرد پہ پھر ایسی بیوی کا نان نفقہ لازم ہوگا اچھا بھائی بیوی لڑ کر میکے چلی گئی تو نفقہ کیا کیا حکم ہے میں یہاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا بیوی بچے لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور شوہر کے بلانے سے بھی نہیں آ رہی کیا اس صورت میں بیوی اور بچے کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوگا نور محمد سعودی عرب نور محمد نے دوبارہ اسی ٹائپ کا مسئلہ پوچھا ہے نئی نور بھائی واجب نہیں ہوگا کیونکہ شوہر بلا رہا ہے وہ نہیں آ رہی تو اس میں عورت کو ہم ناشزہ کہیں گے ناشزہ کا مطلب جو یعنی کتاہی اس کی طرف سے ہے تو ایسی صورت میں شوہر پر جتنے دن بیوی گھر میں رہی گی نان نفقہ واجب نہیں ہے البتہ بچوں کا نان نفقہ شوہر پر بھارا لازم ہے بشرتے کہ عورت بچوں کو شوہر سے ملنے دے رہی ہو تو پھر شوہر کے ذمہ نان نفقہ لازم ہے نکاح کے وقت لڑکی میں کیا دینداری دیکھیں حریص میں آتا ہے کہ دیندار لڑکی کو نکاح میں ترجیح دینی چاہیے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ لڑکی واقعی دیندار ہے نیز دینداری میں کون کون سی صفات دیکھی جائیں گی سلمان صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں بھئی یہ کیسے پتا چلا گیا کہ لڑکی دیندار ہے یہ کیسے پتا چل گیا تھا کہ یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے لوگوں نے بتایا نا عورتوں نے بتایا بھئی خاتون ہے تو عورتیں ہی بتائیں گی دیندار ہے پردہ کرتی ہے نماز پڑھتی ہے اب اس کے کوئی میڈیکل ٹیسٹ تو ہونے سے رہے تو لوگوں سے ہی پتا چلے گا بھئی آپ اس کے فرینڈ سے یعنی اس کی جو ریلیٹیوز ہیں فرینڈ سے میری مراد جو سہیلی ہیں کیونکہ بھائی فرینڈ تو کسی دیندار لڑکی کے ہونی سکتے تو اس کے ریلیٹیوز سے پوچھیں اس کے جو بھی جاننے والے اس کے اوڑاس پوڑاس پوچھیں بھئی جو ان کے گھرانے جاننے والی خواتین ہیں کہ بھئی ایک دیندار ہے پردہ کرتی ہے نماز پڑھتی ہے ہاں جی سومو سلات کی پابند ہے تو دیندار ہے تو سو فیصد تو کسی کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تو ایسے ہی حالات سے پتا چلتا ہے دو چیزیں نکاح سے پہلے لازمی دیکھیں نماز اور پردہ اس میں کمپرومائز کبھی نہ کریں کیونکہ آگے ورنہ پوری نسل برباد ہو جائے گی آپ کی یہ لکھ لیں آپ اگر آپ نے جوش میں آکے شادی کر لی کہ بھئی نہ پردہ نہ نماز کی پرواہ کی تو آگے نسل کا مسئلہ پھر بڑا خراب ہوتا ہے آپ کی بیٹیاں پھر پرس گلے میں لٹکا کے سلیولیس کپڑے پہن کے اسکڑ پہن کے گھومیں گی پھر آپ سمجھاتے رہ جاؤ گی نہیں مانیں گی وہ تو بیوی کے پردہ دار ہونے سے آگے آپ کی بیٹیاں پردہ کریں گی اس کے نمازی ہونے سے آگے آپ کے بچے نمازی پیدا ہوں گے دو چیزوں میں میری رائے یہ کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے